موسعب حجاز کیوں نہیں کیوں نہیں مگر کوئی اور چارے کار نہیں ہے نور چشم مجھے خبر ملی ہے کہ شامیوں کو مختار قرام سن کر روحشت ہوتی ہے مختار ایک مہار لڑاکہ ہونے کے علاوہ میدان جنگ کا ایک سیاستدان ہے یزیدیوں پر ایک سیاستدان لڑاکہ سپائے کا خوف کہیں زیادہ ہوگا بنیزبت اس موسعب کے جو میرے بابا زبیر کی تلوار کے سہاری حجاز میں مشہور ہے تو پھر موسعب کا کیا ہوگا کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ زبیر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یزیدیوں کے گفر کے سامنے ہاتھ پاؤں پھلا کر بیٹھ جائے موسعب کو میں نے بڑا کیا ہے اس کی سوئی وی رکھ سے خوب واقف ہوں مجھے معلوم ہے اس سے کس طرح بات کرنی ہے کہ وہ کمزور نہ پڑ جائے مختار کے عقیدوں کا کیا کریں گے وہ علی کا مرید ہے اور ام المومنین آئشہ کا دشمن ہے ہماری حکومت میں مختار اپنے ان عقیدوں کی وجہ سے نفرت اور لانت کا مرکز ہے افسوس افسوس اگر یزید کا شر مختار کے بغیر دفاع ہو سکتا تمہیں ہرگز ہرگز اس سے بیعت نہ لیتا اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں ہماری باتیں تو کوئی بھی نہیں سن رہا سوائے خدا کے جو ہمارے رازوں کا جاننے والا ہے ممکن ہے کہ منزل اور چافر کان لگائے کھڑے ہوں یہ لوگ جوان اور مغرور ہیں تمہاری زبان بہت تیز ہے انہیں سمجھا دو انہیں سمجھا دو کہ مختار سے دشمنی نہ رکھیں تم پر حد دے چافر مختار نے بات پوری طرح سے بھائی کا دل لپایا ہے جناب سالات مکہ کے لشکے میں خانہ کعبہ کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے مکہ سے نکلنا نہیں چاہتے مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا مختار جیسے سیاست دان کے ہوتے ہوئے مشکل تھا کہ یہ لوگ مکہ سے باہر نکل کر ہم سے جنگ کریں مگر مختار نے شاید ہمیں بے عقوب سمجھا ہوا ہے ہماری مجنی کے آگ کے گولوں سے بھری ہوئی ہیں تاکہ خانہ کعبہ کو ان کے سروں پر ڈھا دیں مگر جناب سالات میں نے اس کے خلاف سنا ہے مثلا کیا سنا ہے تم نے میں نے سنا ہے کہ مختار مکہ میں رکنے کے سخت خلاف ہے وہ بہت زد کر رہا ہے کہ لشکر کو مکہ سے باہر نکالا جائے تو پھر لشکر کے سپاہ سالات سے کون مخالوت کر رہا ہے بظاہر تو یہ خود زبیری خلیفہ کی رائے ہیں اس حجاز کے موٹے سانڈ خلیفہ کو جنگ کی آداب سے کیا لینا دینا اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں رہیں گے تو جن و ملائکہ کے لشکر ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے عجیب قسم کا گھدہ ہے یہ حجاز کا احمق خلیفہ محمد جو کہ رسول خدا تھے اور ان پر وہی نازل ہوتی تھی وہ بھی جنگی معاملات میں اپنے لشکر کے سرداروں کی رائے سنتے تھے یہ آدمی تو خود کو ان سے بھی آگے سمجھتا ہے اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن علم غیب اور نزول وہی کا دعویٰ بھی کر لے گا اس کا مطلب ہے ہمیں جن و ملائکہ کے نا دکھنے والے لشکر سے مقابلہ کرنا ہوگا مجھے ایسی جنگ کا تجربہ کرنا برا نہیں لگے گا مکہ کے ان صفیانی قریشوں سے کہو کہ شامیوں کے آگ کے گولے دوست و دشمن میں فرق نہیں رکھتے جب مجھنی کے آنکھ برساتی ہیں تو وہ ہر خوشک اور تر کو ایک ساتھ جلا دیتی ہے تو پھر بہتر ہے کہ مکہ سے نکلا ہوگا مکہ وہ شہر ہے جس کی فضا سید المرسلین صلابات اللہ علیہ کی مقدس ساسوں سے معطر ہے خانہ کعبہ پر پروردگار عالم کی خاص لطف و عنایت ہے شامیوں کو یہی خوف لیا گئے خانہ کعبہ اور مکہ بقول خود آپ کے نہ تو یزید شاہ کے لیے مقدس ہے اور نہ اس کے جرار لشکر والوں کے لیے مجھے بھی پہلے یہی گمان تھا کہ شامیوں کو کم از کم خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی مگر جب یہ سنا کہ ان لوگوں نے مدنت النبی کے ساتھ کیا سلوک کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شاہتین کے لشکر والے خانہ کعبہ کے بے حرمتی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گا ہمارا خانہ کعبہ میں رکھنا یعنی ہمارے لشکر کے قربانی کر دینا مقدار ہم ان لوگوں کے سامنے تقریباً دس پر ایک ہیں ہم بیابان میں ان کے مقابلے پر نہیں جا سکتے ہماری آج کی مثال بلکل جنگِ آزاب کیسی ہے جب سید المرسلین نے دیکھا کہ وہ کفار کے بارہ ہزار افراد کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے بھی جنگ میں مدینہ اور خندق کا سہارا لیا تھا مدینہ تو نبی کی زمین میں پانی ہے اور وہ زمین خاکی ہے جب ہی مسلمانوں نے دشمنوں کے لیے خندق کھو دی کیونکہ کھوڑ سکتے تھے ہم مکہ میں خاک کہاں سے لائیں جبکہ نہ اس کی زمین میں نمی ہے اور نہ ہی کلہڑی اس کی پتھریلی زمین پر اثر انداز ہو سکتی ہے کعبہ ہے ہمارے پاس کیا موجزہ کعبہ یہ خندق کی طاقت سے کم ہے کیا غلطیا کر رہے ہو شیخ شیخ نہیں تم ہماری بیعت میں ہوا بلسا ہم تمہارے خلیفہ ہیں خلیفہ کچھے اور غیر سنجید آفکار سے بری ہوتا ہے خلیفہ بہت کم غلطی سرزت کرتا ہے خلیفہ آقلانہ فکر رکھتا ہے اور اپنے ہوش و حواظ کی بنیاد پر میدان میں اترتا ہے صرف غیب کے بھروسے پر نہیں ہم مکہ میں رہ کر گھڑ جائیں گے راستے بند ہو جائیں گے معافی چاہتا ہوں اس سوش پر چلے تو میں استفاد دینے پر مجبور ہو جاؤں گا میں کسی حال دے والے لشکر کا سپیس آلار نہیں ہونا چاہتا تم حس سے زیادہ تاثب دکھا رہے ہو مختار مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو تمہیں اسے پیس آلار نہیں بناتا کیا فائدہ ہے اسے سپیس آلار کا جس کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ موساب کی بات سنتے ہیں تو بہتر یہ رہے گا کہ اسی کو سپیس آلار بنا دیں تمہیں موساب ناپسند ہے کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے موساب سے کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے جب میں اسے ملا ہی نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو موساب کی درائیت اور سمجھداری پر یقین ہے تو بہت خوب پھر اسے لشکر کا سپیس آلار کیوں نہیں بنا دیتے آپ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اطاعت گزار اور فیدائی سپاہی کی طرح اس کی رکاب میں شمشیر زنی کروں گا تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں موساب کے کہنے پر مکے سے نکلنے کا مخالف ہوں کیونکہ ہم نے آپس میں تہہ کر لیا تھا ہماری کچھ بات چیت ہوئی تھی مگر جب سے موساب کے قاسد نے آ کر آپ کے کان میں کچھ کہا آپ برکل بدل ہی گئے میں آپ کے معاملات میں گھوشنا نہیں چاہتا مگر مگر مجھے لگتا ہے کہ موساب نے شام کے لشکر کی تعداد اور اسلحہ دیکھ لیا اور ڈر گیا ہے اسی لیے وہ آپ سے چاہتا ہے کہ مکے سے نہ نکلیں اللہ اکبر کیسے تیز کانے تمہارے ابو ایسا اگر اپنے مومیاں میں ٹھوکے محاورے کا خوف نہ ہوتا تو کب کا بتا دیتا کہ یہ بال دھوٹ میں سفید نہیں ہوئے ہیں میں نے درہ سال کے عمر میں جنگ کی اور اب اس عمر میں غلطی کا امکان نہیں رہ جاتا اگر اس دفعہ بھی میدان سے ہار کر ہی لوٹنا ہے تو اس عمر کا کیا فائدہ مطلب ہمارے لشکر کی قلت کے باوجود اور دشمن کے لشکر کی زیادتی کو دیکھتے ہوئے کیا اب بھی تم اپنے لشکر کو شہر سے باہر لے جانا چاہتے ہو مقتا جی ہم مکہ اور خانہ کعوہ کا حسار ایک ایسی شاہ ہے جو کہ ہمیشہ رہے گی ہم مکہ سے پہار شامیوں سے لڑنے جائیں گے اگر ہمارے لئے مواقع تنگ ہو گئے تو ہم پیچھے آ جائیں گے اور مکہ کو ایک پورامن حسار میں پدل دیں گے بہت خوب بہت خوب خوارش کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے ابو عیسیٰ؟ اب تک کئی بار ان لوگوں نے پیغام بھجوائے کی لوگ ہمارے ساتھ مل کر یزیدیوں سے لڑنا چاہتے ہیں خوارش کے بارے میں میرا نظریہ باپ کے قاتل سے دوستی کرنے سا ہے میں دل سے ان لوگوں کا شدید مخالف ہوں گا مگر پھر بھی آ جائیں کوئی بات نہیں ان کی آگ کو انہیں کے دامن میں ڈال دیں گے مگر ان کی صرف ظاہر کو دیکھنے والی آنکھوں سے مہتات رہنا ممکن ہے پھر کوئی تکلیف محسوس کرے اور وہی اپنا پرانا لا حکم اللہ للہ کا نعرہ لگانا شروع کر دے اس ساتھ کے بدلے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا نہیں پتا؟ تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں ابو عیسیٰ ماں اس گروہ کی زبان نہیں سمجھتا یہ وہ بارے گراہ ہے جو میں تمہارے زمیسوں پر آؤں ان کا پیشوہ کا عجیب سا بڑھا ہے جس کا نام ہے نجدہ ابن عامر تم خود اس سے بات کرو اور دیکھو کیا چاہتے ہیں؟ میرا اس گروہ کو دیکھ کر دماغ حرام ہونے لگتا ہے انشاءاللہ کامیاب رہو ابو عیسیٰ انشاءاللہ کامیاب رہو ابو عیسیٰ مصحب تم جتنے دور ہوگے مختار اتنا ہی نزدیک آدھا چلا جائے گا اتنے عرصے تک مت آنا کہ بلاخر مختار ہمارے بھائی کی کرسی اور لباس سے خلافت چھین کر اس کی مسنت پر بیٹھ جائے مصحب؟ مختار نے بھائی پر جادو کر دیا ہے وہ مختار کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے سب کو سمجھا گیا ہے کہ خلیفہ نے مختار کی رائے کو مصحب کی رائے پر ترجیح دی ہے مختار لشکر کو باہر نکالنا چاہتا ہے وہ مکہ کو ترک کرنے پر راضی ہو گئے ہیں بہت سے اہل معرفت حضرات نے اقتدار کی برائیوں کی بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی ہیں مثال کے طور پر قدرت شقی بنا دیتی ہے قدرت شرک کا بیج بوتی ہے قدرت انسان کو تکبر اور خود خواہی سکھا دیتی ہے اور اس پر بہت سے دلائل بھی موجود ہیں میرے مطابق بھی یہ قدرت کی وادی ایک پرلکزش اور اخترناک وادی ہے اس یزید شاہ علیہ الانہوں کو بھی اقتدار کی محبت نے دیوانہ بنا دیا ہے مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ قدرت کے کچھ اچھے نتائج بھی ہیں اس کی خوبیوں میں سے ایک بشپن کے خواب کا پورا ہونا ہے جب میں چھوٹا تھا تو خانہ کعبہ کو اتنا چاہتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اس کو چاروں طرف سے سنے رہا کر دیں خدا کرے مجھے موت نہ آئے یہاں تک کہ میں اپنی بشپن کی خواہشات میں سے پوری کر سکھوں سنے رہا خانہ کعبہ نجاشی کی عبادتگاہوں اور ہری مسجد اموی کے مقابلے میں تمہاری کیا رائے بھوئی صاحب کیا عرض کروں سب کا ایک عقیدہ اور صلیقہ ہوتا ہے میرے لئے یہی سادہ پتھروں والا گھر زیادہ روحانیت والا ہے مجھے رک بعض کیا رکھ blev بکہ مجھے رکھ کیا رکھ کیا رکھ محساب میرے بھائے قابق ربرو تعظیم کرنا سانس لینے سے بھی مقدم ہے مرحبا محساب محساب سنائے آپ نے یہ ہیں وہ زبیر ابن عوام کے ایک نامی گرامی اور جانباز فرزند الحق الحق میرے والد زبیر کی تلوار اس کی قدقامت یہی لائق ہے آپ کی دیدار سے خوش ہوا میں کس دلاور سے ملاقات کا شرف پا رہا ہوں یہ یہ ہمارے سپے سالار محساب جناب مختار ابن ابو عبید سقفی جن کو میں یدلہ کا خطاب دیتا ہوں تو مختار آپ ہیں زہ سعادت موسیقی 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 میں مختار سقفی ہوں ہاں کہ میں راق ہے یا رب یہ میری امیری کا حکم یہ حکم آپ کو کس نے دیا آپ کے بھائی خلیفہ نے جاؤ میری جان جاؤ جاؤ کھیتی باری کرو اور حکومت کو اس کے اہل کے پاس رہنے دو جاؤ ویسے میں کھیتی باری میں خوب مہارت رکھتا ہوں میں کوفے کے دارو لمارہ پر حل چلانے اور اس کی مٹی میں موسیقی 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 تبا کردو اس جول مورسون کے مہل کو تبا کردو موسیقی 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 موختار کسی اس پر غور کر رہے ہو؟ کہاں ہو؟ جو غیران قدر میراز جناب مصب کی کمار پر بندی ہوئی ہے وہ اس عمر کا باعث ہوئی کہ میں کچھ دیر کے لیے تیو لرز کر کے رسول خدا اور زبیر کے دور میں چلا جاؤ وہ دن مجھے یاد آگئے کہ یہ تلوار رسول خدا کے رکاب میں موجزے دکھاتی تھی رسول خدا اور زبیر کے دور میں چلے گئے تھے؟ یا علی اور زبیر کے دور میں گئے تھے؟ آپ کے بھائی مماریت نہیں کرتے تو میں جنگ جمل اور علی اور زبیر کے دور میں بھی پہنچ جاتا ہوں؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم صحیح جگہ پر آئے ہو؟ یہ جگہ سرزمین حجاز ہے اور یہ گھر خانہ کعبہ ہے اور یہ میرے برادر وزرگوار پہلے زبیری خلیفہ ہیں جن کی بیعت میں پورا حجاز ہے میں صحیح راستے پر چل کر آیا تھا خانہ کعبہ کے تواف کے لیے مگر شاید حب دنیا میرے دل میں تھی جو خدا نے مجھے اہل دنیا سے ملا دیا یعنی زبیر کے بیٹے دنیا کے طلبدار ہیں؟ ہم دنیا دار ہیں یا تم جو کہ گرد سفر کے چھٹنے سے پہلے ہی حکومت عراق کا مطالبہ کر بیٹھے؟ آپ کو بھی اپنے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے اپنا حق اور حصہ مانگ لینا چاہیے تھا تاکہ دوسروں کے حصے پر نیت خراب نہیں بس کرو لا الہ اللہ لا الہ اللہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کیا دیکھ لیا جو رجز خانی شروع کر دی ہے؟ مصب مصب یہ کونسا مہمان نمازی کا طریقہ ہے؟ مختار ہماری بیعت میں ہے مازرہ چاہتا ہوں بھائی جان ابلیس نے کچھ وسوسہ کیا جس کی بنا پر میں نے مختار کو اپنے دشمن کے روپ میں دیکھا مازرہ چاہتا ہوں مختار اصل میں مجھے جناب مصب سے کوئی گلہ نہیں ہے میں نے بھی کچھ دیر کے لئے اس غاصب دشمن کے روپ میں دیکھا جس نے میری حکومت کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے انسان ایک بہت عجیب سی مخلوق ہے مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ مرنے کے بعد کی دنیا کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ خواب و خیال کی کیا تفسیر پیش کرتے ہیں بہت عجیب ہے ابھی کچھ دیر پہلے میرا جسم آپ کے سامنے تھا اور ایک لمحے کے لئے میں کوفہ کے دار الہمارہ پہنچا اور جناب مصب کو دیکھا کہ وہ تخت حکومت پر ٹیک لگائے پیچھے ہیں اور مجھے تانے اور تشنے دے کر میری تحقیر کر رہے ہیں مجھے شک نہیں ہے کہ شیطان کی افواج بغض اور کینے کے ذریعے سے آپ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی ہیں بھائیوں کے طرح ہاتھ ملائیے اور ایک دوسرے کو بوسا دیجئے مرحبا مرحبا شاباش تم دونوں پر مصب اور مختار کوئی کم شہرت والے نام نہیں ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلو تو یزیدیوں کی جڑے کار دو گئے موسیقی 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 اتنے پریشان اور گمسم کیوں بیٹے ہوئے ہو میں کیوں نہ پریشان ہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی اپنی مرضی سے خود کوئے میں گرنے جا رہا ہے سر اٹھاؤ میرے بھائی سر اٹھاؤ مان لو کہ تم حسد کرنے والے ہو ہم ہم میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس جنگ میں خدمت کرنے سے معاف کیجئے کیوں نہیں کر سکتا میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر ٹکتا ہی نہیں جتنی بھی کوشش کرلوں مختار کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا مصب جان مصب جان تم زبیر کے دلے ارترین بہادر ترین اور شجاہ ترین بیٹے ہو جو قیمتی میراس تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمہارے فضائل کی نشانی ہے ورنہ میں اتنا سخی نہیں ہوں کہ اس گران قدر میراس کو تمہارے حوالے کر دوں ہاں 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 کاش رتی کے برابر تمہیں سیاستدانی بھی ہوتی تو میں خلافت کا لباس بھی تمہیں پہنا دیتا اور تمہیں دیکھ دیکھ کر جھومتا رہتا اور رشک کرتا ہاں مختار ایک بڑی مشلی ہے اور عراق کی حکومت اس کی چال ہے تاکہ ہم اس کی گندی نیت کو نہ سمجھ سکیں وہ خلافت کے لباس پر نظر رکھتا ہے تو پھر تو پھر اسے اتنا کھلا میدان کیوں دے دیا آپ نے کیونکہ فی الحال ہمیں ابو عساق کی ضرورت ہے لیکن سوچے بعد مجھے کیسے نیار کریں گے آپ ابھی کچھ نہیں ہے تو آپ کی جگہ حکم چلاتا ہے آپ کے بدلے اٹھا دیتا ہے اور آپ کے بدلے بٹھا دیتا ہے وہ آپ کے تمام رازوں سے واقف ہو گیا ہے وہ آپ کے محل کے ہر کونے تک پہنچ گیا ہے یہاں تک کیا آپ کے خلوت قدے میں آپ کے حرم سرہ میں صرف ایک رتیس شاست کا مسئلہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے موسف جان جب بڑی مچھلی کا شکار کرنا ہو تو ایک چھوٹا ہنجر اپنے آستین میں چھپا لو اور کوشش کرو کہ وہ تمہیں نگل جائے جب مچھلی کے پیٹ میں اُتھر گئے تو اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکلاؤ سمجھ گئے یعنی اتنا کافی موسف کافی ہے آہ کاش کاش تم حسد نہ کرتے اور مجھے مجبور ہو کر اپنے راز کو زبان پر لانے کی ضرورت نہ پڑتی میں جانتا ہوں کہ تم امانتدار اور رازدار ہو موسف تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھو اور مختار کے قدم سے قدم ملا کر چلتے رہو اور ہمارے اس راز کو اپنے دل کے رازوں کے صندوق میں چھپا لو اور کسی آدم ساز سے اس کا تذکرہ مت کرنا بھول کر بھی نہیں ہتاکہ ہن منظروں جعفر سے بھی اور اپنے اہلِ حرم سے بھی اور انتظار کرو کہ اس مچھلی کے شکار کا وقت آ جائے لبیک ہے بھائی لبیک لبیک ہستم خود رسول 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 موسیقی